ما کانا للمشرکین ایامرو مساجد اللہ ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ ہے یہ مشرکین اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ ما کانا للمشرکین نہیں ان کا یہ حق ایامرو مساجد اللہ یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شاہدین علیہ عنف سے بالکفر اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کافر ہیں مشرک ہیں اور پھر بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے اولائے کا حبت عامال ہوں ان کے سارے عامال حبت ہو گئے یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی پانی پلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام عامال حبت کر دی تو فِنَّارِهُمْ خَالِدُون اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو عباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر واقامت صلاحتہ نماز قائم کریں وعات الزکاة اور زکاة ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کی فَاعْسَاؤُ لَاِقَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہت جائیں گے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام اکم نامنا باللہ والیوم الآخر کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو عباد رکھنا اس کو برابر کر دیا ہے اس کے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر وَجَاهَدَ فِي سَبْهِلِ اللَّهِ اللہ کیا ابھی جہاد کریں یہ مشرقین مکہ مشرقین قریش کیا کرتے ہیں یہی کریڈٹ ان کا کیا ہے بیت اللہ کو عباد رکھا ہوا ہے حاجی آ رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنے ہیں انہیں عبدود پر پانی پلا رہے ہیں تو بس یہ تو کیا یہ چیزیں برابر ہو گئیں ان کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی رابع لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالموں کو کو ہدایت نہیں دیتا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَمِلِ اللَّهِ بِا أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی پھر جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اعظم درجتا من اللہ ان کا بہت بلند و بالا اور بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کی نزدیک وَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور حقیقت میں وہی ہیں کامیاب ہونے والے يُبَشِّرُهُمْ رَبِّهُمْ بِرْحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِزْوَانٍ انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت کی وَرِزْوَانٍ وَرَزَابَنْدِي کی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مِّقِيمٌ اور ان باغات کی جن کے اندر بہت ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی خالدین فیہا عبدا جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْلٌ عَظِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا عجر ہے اب چونکہ کچھ مسلمانوں کو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہوگا کہ آخر وہ ہمارے باپ ہیں وہاں پہ بھائی ہیں اب یہ جنگ ہوگی چلیئے ابھی تک امید تھی کہ وہ لوگ شاید ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھ ہو جائیں ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے ہیں اب اگر جدھر سے چڑھائی ہوگی ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑے گا یہ چیز جو رکاوٹ بن رہی تھی تو ذرا اب اس کے اوپر ایک ضرب لگ رہی ہے ان دو آیتوں میں اور قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے اگلی آیت ہے جو آئے گی اس کے بعد آیت نمبر چوبیس اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنے ولی اور دوست اور حمایتی مت سمجھو مت بناو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے اگر اب بھی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے اور تمہارے دل میں وہ تعلق جو ہے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان کے ساتھ نشتہ تمہارا مضبوط نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے دین کے لیے توہید کے لیے غیرت نہیں ہے تو جو کوئی بھی ان کے ساتھ وہ ولایت کا تعلق رکھے گا دوستی اور اور جو پشت پناہی کا تو خود وہ بھی پھر ظالموں میں شریک ہو جائیں گے اب وہ آیت آ رہی ہے خاصی طریل آیت ہے اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفت موہا وتجارت ان تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بعمرہ واللہ لا یادل قوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہاری برادری رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے ہیں جمع کیے ہیں وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے درتے رہتے ہو اور وہ حویلیاں اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت پسند ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں احبا الیکم ان آٹھ کی محبت زیادہ ہے تمہارے دنوں میں من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی اللہ کی محبت رسول کی محبت اللہ کی رام جہاد کی محبت اگر یہ تین محبتیں کم ہیں وہ زیادہ ہیں فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ فتربسو جاؤ انتظار کرو حتی آیاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے فاسقوں کو راہیاب نہیں کرتا بہت سخت آیت ہے بہت اہم آیت ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے ہر شخص اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرے اپنے باطن میں کسی اور کنن آپ یہ تولیے یہ اپنے آپ کو تولیے ولی انسانو علی نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقع ہے ایک میں ڈالیے پلڑے کے اندر یہ آٹھ محبت ہیں باپوں کی محبت بیٹوں کی بھائیوں کی بیویوں کی یا شہروں کی سپاؤسز کی یا اس کے بعد رشتہ داروں کی اور تین شکلیں ہیں مال کی وہ مال جو جمع کیا ہے اور وہ تجارت جو بڑی محنت سے جمعائی ہے اس کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے اور وہ گھر بنائے ہیں محل بنائے ہیں کوٹھیاں بنائے ہیں ویلاز بنائے ہیں بڑے ان کو سجایا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے یہاں یہ تیسری چیز ہے کونکریٹ پہلی دو تو آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل میں بڑی محبت ہے آپ کو کیا بتا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے ٹنو محبت ہو اللہ کی آپ کے دل میں اور رسول کا بھی عشق ہو سکتا ہے کہ ٹنو ہو آپ کے دل میں لیکن تیسری محبت تو نظر آ جائے گی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کتنی ہے اگر یہ تین محبتیں ہلکی ہیں وہ پرڑا بھاری ہیں تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا یہ سلف ایسیسمنٹ سکیم ہے ہر شخص خود اپنا جائدہ لے کہاں کھڑا ہے اس کی ایلوکیشن آف ٹائم ایلوکیشن آف انرجیز اپنی صلاحیتیں کہاں لگا رہا ہے کہاں کھڑا رہا ہے کس کام میں لگا رہا ہے اسی کو پھر اللہ امہ اقبال نے ایک شیر میں جمع کر دیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند دتان وحم گمہ لا الہ الا اللہ مال و دولت دنیا کی تین شکلیں دولت جیسے بھی ہو ایسیٹس ہو بینک بیلنس ہو سٹاکس ہو جو بھی ہو یہ مال و دولت دنیا نمبر دو جائداد ہے نمبر تین بزنس ہے یہ کیریئر ہے پروفیشن ہے اور رشتہ و پیوند جو سب سے قریبی ہو سکتے ہیں باب بیٹا بھائی اور سپاؤس اور جو بھی اور رشتہ دار ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وحم گمہ یہ صرف بت ہیں ہمارے اپنے وحم کے توہم کے ان کی کوئی حقیقت نہیں بتان وحم گمہ لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا اللہ کی شمشیر سے ان بتوں کو آپ توڑنے دیں گے اور جب تک ٹھیک ہے حق ہے ان کا بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے انہوں نے نفس کالیا کا حق تل لیکن وہ تابع رہے ان تین چیزوں کے تابع رہے تب تک ٹھیک ہے اور اگر ان تین چیزوں سے وہ اوپر چلا گیا کوئی بھی ایٹ بھی تو بس وہ توہید ختم ہے اب وہ شرک ہے تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر اور خاص طور پر یومِ حنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو لازل ہو رہا ہے جو کہ جہاں کون سے رکو میں پہنچ گئے چوتھے رکو میں پہنچ گئے تو چوتھا اور پانچوہ پھر وہ ہے جو ذریقادہ سے نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کے طرف اقدام کے زمن میں جو رد و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لکھرہ جڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلی پڑھائے ہیں ذریقادہ سے نو ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت اللہ نے تمہاری بدد کیا مسلمانوں بہت سے بواقع پر وَيَوْمَ حُنَيْنِ حُنَيْن کے دن بھی کی اِذْ عَاجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر نازل ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلشکر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے پہاڑیاں تھی تو جو تیر اداس تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو وہ نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگر بچ گئی بعض دوائیات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں صیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رجز آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلیب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ الیہ یا صحاب الشجرہ الیہ یا صحاب البدر کہاں جا رہے ہو اے بدریوں کہاں جا رہے ہو اے جو سلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیت الرزوان کہاں جا رہا ہے پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی اس آجبت کم کسرت کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فَلَمْ تَوْتُغْنِ عَنْكُمْ شَيْن تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی کچھ کام نہ آ سکی تمہارے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے سُمَّا انزل اللہ سکینتہو وَلَا رَسُولِهِ پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَعَنْزَلَا جُنُودًا لَن تَرَوْحَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَزَّبَ اللَّذِينَا کَفَرُوا اور عذاب دیا کافروں کو وَذَالِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سُمَّا يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مِنْ يَشَاء پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہلِ ایمان بھی گئے حضرتِ ابو بکر کی زیرِ امارت قافلہ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا لا يقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضر اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِن خِفْتُمْ عَلَةً اب یہ اردندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو حباری آمدنی ہوتی تھی حاجی آتے تھے قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو ہماری آمدنی ہوتی تھی وَإِن خِفْتُمْ عَلَةً اگر تمہیں فَقْر کا اندیشہ ہو فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ تو ان قریب اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ ہم مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں بارو گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ قَاتِلُ النَّذِينَ لَا يُبِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرائیا اور نہ قبول کرتے ہیں دینِ حق کی تابداری مِنَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی حتی یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہیں تابے ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتمامِ حجر بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی رسی کے تابے بقیہ پوری نو انسانی ہیں تمام انسان ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ جس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے اب نفس نفس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہیں وہ واقعاً جو ہے مادی طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیوجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ کردن اڑا لی جائے گی اسلام لاؤ وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لئے یہ جو زمین و آسمان کا فرق اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشتہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حقوق برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالت دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسرانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو بودمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں گوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیس سر آلٹرنٹی تلوار آئے گی ہمارے تمہارے دن میں فیصلہ کرے گی آج آو بیداری جنگ میں تری اپشنز ان کے لئے مشتقین عرب کے لئے بھی تین اپشن بن گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا اپشن یہ تھا کہ جزیر نمائی عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے ہو لیکن یہ اس میں امپلائیڈ تھا کلیر نہیں تھا سپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لئے یہ دوسرا اپشن تھا قاتل اللہ لاؤ یمنون باللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نَا حرام ٹھے راتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَق اور نہ دینِ حق کو قبول کرنے کیلئے اور اس کی تابداری کرنے والیوں تیار ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتی یوتِ الجزیہ ترائید یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے ہیں اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَجَعَرُ ابْنِ اللَّهُ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ الْنَسَارِ الْمَسِحُ بِنُ اللَّهُ اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَلَكَ قَالَهُمْ بِعَفْوَائِهِمْ یہ ان کی نور سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے يُضَاهِعُونَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مطرعزم یہ ایک مذہب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شابی کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہماری اس مذہب عیسائیت میں آ جائے تو جو تسلیس مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تسلیس کے نام بدل دیئے مصر میں تسلیس تھی گارڈ دی فادر خورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں جو آئیسس دیوی یعنی اور خدا کا بیٹا تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم یہ پہلی تسلیس تھی ابتدائی کے جو بنی ہے گارڈ دی فادر خورس دی سن آف گارڈ اور آئیسس دی گارڈ مدر تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے اس نقالی میں انہوں نے یہ تسلیس ایجاد کر لی ہے قاتلہم اللہ ونہ یوفکون اللہ تعالی انہیں قتل کرے ہلاک کرے یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں اتخدو احبارہ ورہبانہ ورہبامہ من دون اللہ دوسری جو سب سے بڑی گمرائی ہوئی عیسائیوں میں احبارہ ورہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے جو مشہور ہیں حاتم تائی بہت بڑے جو سخی تھے وہ تو خرفوت ہو چکے تھے حضور کی بیشت سے قبل اور وہ عیسائی تھے ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم یہ ایمان لے آئے لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا عرباب بنا لیا تو ایسی بات تو نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کوئی حلال کہتے تم حلال مان لیتے ہو جس سے کوئی حرام کہتے تم حرام مان لیتے ہو کہیں جی یہ تو ہے تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے یہاں پروپ صاحب کو پورا اختیار ہو جو چاہے فیصلہ کر دے تو دو ہزار سال تک تو حضرت مسیح کو صوری دینے کا الزام یہودیوں پر رہا اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا تاریخ کو بدل دیں حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزہ وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے ہاں شریعت ہے یہ پرانے اسماعیلی ہیں کہ جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے وہی کیا جو سینڈ پول نے کیا تھا شریعت ساکت کر دی اور جو اندویوں کا عقیدہ تھا اس کے ادھر نو اتار تھے نو اتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے انہوں نے کہا کہ حضرت علی دسویں اتار ہیں دشم اتار وہ دشم اتار ان کے عقیدے میں شابل ہو گیا اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے شریعت کے جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے جو چیز چاہے حرام قرار دے دے جو چیز چاہے حلال قرار دے یہ ہے دین تو اتخدو احبارہوں اور رہبانوں یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا یہ اختیار تو خدا ہی ہے عرباب من دول اللہ انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں مَمَا عُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاہَمْ وَاہِدَا انہیں نہیں حکم لیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھیں صرف ایک الہ کو لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا سبحانہو اما یشرکون وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے موں کی پھوکوں سے وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّا نُورَهُ وَلَا وَكَرِهَا الْكَافِرُونَ اور اللہ کو ہر جز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے چاہیے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر وَلَا وَكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے باخر درجے میں تکمیل ہو رہی ہے تو یہاں کلیرلی اب اس کو اننشیئٹ کر دیا گیا وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے رسالت کا بنیادی مقصد تبشیر ہے انذار ہے تذکیر ہے دعوت ہے تبلیغ ہے وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشْرِينَ وَمُنزَلِينَ وہ بنیادی مقصد بھی حضور کی بیستت کا ہے لیکن حضور کا ایک امتیازی مقصد ہے تکمیلِ رسالت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ دین کو غالب کرنا بالفعل یہ جوڑا جو دو آیتوں کا ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ یہ جوڑا سورہ صف میں بھی آیا ہے دوسری آیت تو جن کی تو ایک شوشے کا فرق نہیں اس پر تو چوبیس صفحے کا میرا ایک مقالہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست صرف اس ایک آیت پر چوبیس صفحے کا مقالہ ہے اور میں مطمئن ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس آیت کا حق اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے پورا کروا دیا ہے اس میں کسی اعتبار سے اس لیے کہ لوگ اس میں سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں چوڑ دروازے یا تو جی اللہ غالب کرنے والا ہے کوئی انسان غالب کرنے والے تھوڑا ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اس لیے کہ جو آدمی کامچور ہے چاہتا ہے کسی طریقے سے کوئی راہ فرار ہو بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی راستہ فرار کر نہیں ہے جو بھی ممکن ہو سکتی ہے نبی اعتبار سے جو امکان ہو سب کو میں نے لے کر ثابت کر دیا ہے کہ اس میں کہیں فرار کا راستہ نہیں البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا فرق ہے وہ آئیت جو ہے وہاں ہے یہاں ہے بس اتنا فرق ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے جس کو کہ پھر مولانا زفر علی خان نے خوب اس کی تعبیر کی ہے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو یہ جو چاہتے ہیں کہ اپنی مو کی پھونکوں سے اور اس میں ایک طرح کا تنز ہے یہودی چونکہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو یہ ایسے تھا کہ مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہے ہیں صرف سازشیں ہیں ان کی اور جو بھی یہ کر رہے ہیں کبھی سامنے آ کر انہوں جنگ نہیں کی یرینونا یتفع نور اللہ بیفوائہ ویعب اللہ اللہ یتمنورہ ولوکرہ الكافرون هو اللذی ارسل رسولہ بالہدہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہی ولوکرہ المشتکون یا ایوہ اللذین آمنوا انہا کثیرا من الاحبار والرہبان لیعکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الزہب والفزت وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْضَابٍ عَلِيمٍ یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوا جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعہ سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائداد بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیلئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیلئے تحفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہیں آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ نہیں جائے اچھا بات عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرمای مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرت مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی وَعُلَمَاهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے مِنْ اِنْ دِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برامد ہوگا انہیں میں گز جائے گا تو یَا اَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اَعْلِ اَمَانِ اِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَالْرَّهُبَانِ یَقِينًا بہت سے علماء اور درویش لَا يَا قُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے واللہ دین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہیں وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائدادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائدادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهْبَ وَالْفِزَّةَ اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ خط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَا جِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر داغے جائیں گے ان کے ماتھے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُهُورَهُمْ اور ان کی پیٹھے بھی حَاذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو اب بزا چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا اس آیت کے بارے میں بعض باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ وہ پھر اگلے نشست میں بیان کروں گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكِّ الْحَكِيمِ